مباشر لقمان مباشر لقمان مباشر لقمان مباشر لقمان مباشر لقمان جنون اندراج ہے اور تین کروڑ بہتر لاکھ ووٹوں کی انہوں نے تصدیق نہیں کی ہے جبکہ ایک کروڑ ساٹھ لاکھ ووٹوں کے مطلق نادرہ نے آوٹ رائٹلی کہہ دیا کہ یہ بوگس ہے اور وہ بوگس اس طرح سے ہیں کہ اگر کسی حلقے میں کسی شخص کی رہائش لکھی ہویا اور وہاں نہ تو وہاں پہ وہ شخص ہے نہ وہ گھر ہے وہاں پہ نہ وہ دکان ہے وہاں پہ اور ہر لحاظ سے یہ بوگس ووٹ ہے آپ کو یاد ہوگا کہ جب پہلی باری میں نے ایک جالی ڈگری کے اوپر پروگرام کیا تھا تو شروع میں تو بڑا لوگوں نے کہا تھا کہ یہ کن چکروں میں پڑ گئے لیکن بعد میں آپ کو جب پتا چلا کہ کون لوگ ہمارے اوپر ہیں ہمارے درمیان ہیں ہمارے لئے پالیسیز مرتب کر رہے ہیں کہ جو حلفن جھوٹ بول کے حلفن جھوٹ بول کے اور آئین کو اور اپنے خدا سے بھی اور اپنی عوام سے بھی وہ جھوٹ بار 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 بول رہے ہیں اور وہ ہمیں دھوکہ ہی دے سکتے ہیں اور کیا ہوگا آج آپ کو میں بتانے لگا ہوں کہ الیکشنز میں جو نتیجہ آپ دیکھ رہے ہیں اور غالباً ایک وجہ ایسی بھی ہے کہ یہ ملک جو اتنی پستیوں میں گرتا جا رہا ہے کہ ہمارے اوپر جو لوگ ہیں وہ دو نمبر طریقوں سے اوپر بیٹھے میں ہیں کس طرح سے آنے والے دنوں میں تو میں آپ کو ایک ایک ہلکے کے متعلق بتاؤں گا چند خاص کم از کم امپورٹنٹ ہلکے جو ہیں آج میں نے آپ کے لئے دو ہلکے نکالے ہیں جہاں پہ جالی ووٹس ڈالے گئے اور یہ میں ریکارڈ کی بات کر رہا ہوں جو نادرا اور الیکشن کمیشن سے کروس چیک کر کے میں آپ کے سامنے لے کے آ رہا ہوں میں اپنی کو منگھرٹ بات جو ہے وہ آپ کو نہیں دے رہا یہاں پہ این اے پچپن این اے پچپن جو ہے بڑا ہٹ آہ ہلکہ تھا اسپیشلی بائی الیکشنز میں پاکستان کا جہاں سے شیخ رشید احمد سربراہ آوامی آہ مسلم لیگ جو ہے ان کے وہ کنٹیسٹ کر رہے تھے ان کے سامنے وہاں پہ شکیل آوان صاحب جو تھے وہ کامیاب امیدوار تھے پاکستان مسلم لیگ نواز کے این اے پچپن میں آپ کو جو میں بات بتانے لگا ہوں وہ آج کے تمام شرکا کے لیے حیرانی کی بات ہوگی بشمول شیخ رشید احمد صاحب کے لیے کہ ٹوٹل ریجسٹرڈ بوٹ جو ہیں وہاں پہ تین لاکھ پنٹالیس ہزار نو سو اکیس ہیں اور نادرہ کے تصدیق شدہ ڈیٹا کے مطابق وہاں پہ صرف ایک لاکھ اناسی ہزار چھے سو نوے ووٹ ہیں یعنی اس کا مطلب ہے کہ صرف این اے پچپن کے اندر ایک لاکھ چوبیس ہزار دو سو اکتیس ووٹ جالی ہیں بوگس ہیں جن کا جن لوگوں کا سرے سے نام و نشان ہی نہیں میرا آج کا تیسس بڑا سمپل ہے کہ آپ کل الیکشنز کروا دیں آپ پرسوں الیکشنز کروا دیں ان الیکشنز کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک جالی ووٹس جو ہیں ان کا اخراج نہیں ہوگا اور جو تین کروڑ پیسٹ لاکھ لوگ دوہزار ساتھ سے لے کے ابھی تک اپنا شراختی کارڈ حاصل کر چکے ہیں ان کا اندراج نئے ووٹس جو پول ہے اس میں نہ ہو میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں میں آپ کو اس میں ابھی اور بڑی تفصیلات بتاؤں گا اور ایک اور ہلکہ ہے بڑا مشہور ہلکہ ہے بڑے مشہور آدمی وہاں سے جیتے ہوئے ہیں ان کی آپ کو بھی میں بتاؤں گا کہ ان کی اصلیت کیا ہے اس ہلکے میں ووٹوں کی لیکن میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں شیخ رشید احمد عوامی مسلم لیگ کے سربراہ ہیں میرے ساتھ لہور میں موجود ہیں حافظ سلمان بڑھ صاحب جماعت اسلامی پاکستان کے اس ملک کے الیکشن میں بہت ساری برادرییاں ایسی ہیں جو کہ تین تین جگہ پہ وہ ووٹ بناتی ہیں اور وہ اس ہلکے کا فیصلہ کرتی ہیں کسی کی ایک ڈھوک چودریہ میں بھی ووٹ ہے اس کی ڈھوک رتہ میں بھی ووٹ ہے اس کی دوسری طرف بھی تین تین جگہ پہ وہ ووٹیں بناتے ہیں اور اب کمپیوٹر آئیز میرا خیالہ نادرہ ایک بہت ہی افیکٹیو اور بہت ہی محنت سے یہ ایک ادارہ بنا ہے لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان میں ایسی بستیاں ہیں جہاں نادرہ کے بھی جالی شناختی کارڈ بن رہے ہیں تین ہزار رپے سے ایک آپ کسی بھی شہر کا ہر جگہ لوگوں کو پتا ہے کہ جالی کارڈ جو بنانے والے لوگ ہیں وہ کس علاقوں میں ہیں تین سو سے لے کے تین ہزار رپے تک لوگ جالی کارڈ بنوا لیتے ہیں لیکن وہ تصدیق شدہ نہیں ہوتے جالی ہوتے ہیں عمران خان صاحب بات یہ ہے کہ پاکستان کی عوام کے ساتھ بار بار جو ہے ان کو بھینٹ چڑھایا جا رہا ہے ان کو اپنی حوص کی بھینٹ چڑھایا جا رہا ہے پاور کی حوص میں بھینٹ چڑھایا جا رہا ہے دولت کی حوص میں چڑھایا جا رہا ہے آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ اس وقت میں بالکل نادرہ کے ڈیٹا بیس سے آپ سے بات کر رہا ہوں میں اپنے ڈیٹا بیس نہیں لے کے آیا ہوا کہ چوالیس فیصد بوٹ چوالیس فیصد بوٹ آپ کے ہر حلقے میں جو ہے وہ بوگس ہے مور او لیس اور ٹوٹل بوٹس آپ کے ایٹی ون ملینز ہیں جن میں صرف چوالیس ملین بوٹس ہیں چار کروڑ چالیس لاک بوٹس جو ہیں وہ ویریفائی ہوئے ہیں ان میں سے ایک ملین ایسے ہیں جو بہت پہلے وفات پا گئے تھے لیکن ان کے نام کے بھی ووٹس ہیں پندرہ ملین جو ہیں وہ ڈائریکلی گوسٹ ووٹس ہیں جن کا ادھرک نہ گھر ہے نہ محولہ ہے نہ دکان ہے نہ کوئی اندراج ہے اور جو ہے ڈوپلیکیٹ ووٹس جو ہیں وہ انتیس لاکھ ہیں اس طرح سے اس ملک میں کس طرح عوام کی حقیقی قیادت آئی گی کیوں عوام جمہوریت سے متنفر نہیں ہوگی اور ان چوروں کا لٹیروں کا کس طرح سے اعتصاب ہوگا دیکھیں مبشر میں سب سے پہلے تو یہ واضح کر دوں کہ ہم ہائی کورٹ میں جا چکے ہیں ہم نے یہ کہا ہے کہ یہ یہ جو الیکٹرل پروسس ہے اس کو بالکل ریویو کیا جائے نادرہ کے کارڈز کے اوپر الیکشن کروائی جائے کیونکہ ہم نے جتنے جالی ہم نے تو چودہ ہزار یہ جو لاہور کا الیکشن ہوا اس میں ہم نے چودہ ہزار جالی ووٹ پکڑے اور وہ ہم نے جا کے الیکشن کمیشن کو دیئے ایک پلوٹ کے اوپر اسی ووٹ درج کروائے ہوئے تھے اب یہ جو فراڈ کرنے والے لوگ ہیں مجھے یہ بتائیں کہ یہ آج اسیمبلی میں پہلے تو الیکشن کا فراڈ کر کے آتے ہیں کیا ان سے کوئی امید لگائی جا سکتی ہے اور دوسرا یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ان کو منڈٹ مل گیا اب یہ جو آپ نے فراڈ آج بتایا ہے کہ تین کورٹ ستر لاکھ جو ووٹ ہے وہ جالی ووٹ ہے آٹھ کورٹ میں سے تو یہ مجھے بتائیں کہ یہ الیکشن کی کیا اوٹھنٹسٹی ہوگی دوہزار آٹھ کا جو الیکشن ہوا ہے پہلے تو این ارو کا الیکشن تھا وہی فراڈ تھا اس کے بعد کتنا بڑا انہوں نے فراڈ کیا ہے لوگوں سے کہ یہ جو ہر حلقوں کے اندر انہوں نے یہ جالی ووٹ درج کروائے ہوئے ہیں اور یہ جو جو اماندار آدمی ہے وہ وہ نقصان کہاتا ہے کیونکہ وہ غلط کام نہیں کرتا اور جو دو نمبر آدمی ہے وہ جالی ووٹ کے لیے آکے اسیملی میں بیٹھ کے اس ملک کی تقدیر کے فیصلے کر رہا ہے ہم ہائی کورٹ میں بھی جا چکے ہیں ہم نے سپریم کورٹ تک جائیں گے ہم اور آپ کو پتہ چالیس لاکھ نیا ووٹر آ رہے ہیں ہر سال اور انہوں نے دوزار چھے کے بعد تو اپ ڈیٹ ہی نہیں کی لسٹ جو ہیں تو اس کا مطلب دو امران خان صاحب نادرہ کے مطابق مجھے انفرمیشن ملی ہے تین کروڑ پیسٹھ لاکھ جو ہے لوگ جن کو شناختی کارڈ مل چکا ہے نادرہ کا ان کو ووٹرز میں اندراج نہیں ہے ان کا ہاں تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو آپ یہ جو فراڈ ہو رہا ہے پاکستان میں جمہوریت کے نام پہ یہ تو اسی کے اوپر بلکہ سپریم کورٹ پہ کوئی یہی پٹیشن لے کے چلا جائے کہ ان کے پاس تو منڈیٹ ہی نہیں ہے یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہاں کا منڈیٹ ان کے پاس ہے حافظ سلمان بٹ صاحب آپ کے حلقے میں آپ کے الیکشن میں آپ کے خلاف چودہ ہزار سات سو اکیس جالی ووٹ پڑے آپ کو اس سے کو فرق پڑے گا یہ دیکھئے مبشر بھائی بات یہ ہے کہ میں لاہور کے اگر فوکس کرلوں تو لاہور کے چار حلقے ان ایک سو اٹھارہ ان ایک سو انیس ان ایک سو بیس اور ان ایک سو تئیس یہ چار حلقے وہ ہیں جس میں سوہ لاکھ سے ڈیڑھ لاکھ تک بوگس ووٹ موجود ہے اور یہ وہ ووٹ میں صرف بات نہیں کر رہا یہ وہ ووٹ ہے تو دو ہزار دو اور دو ہزار ساتھ کی لسٹ میں ڈیفرنس آیا ہے اور سپریم کورٹ نے جو حکم دیا تھا کہ ووٹ بنایا جائیں بجائے ووٹ بنانے کے جالی ووٹ اس میں ایڈ کیے گئے ہیں ڈیڑھ لاکھ ووٹ ایک ایک حلقے میں جالی بنا ہوئے ان چار حلقوں میں وہ تو بتا دیا نادرہ نے ہمیں جی چوالیس فیصد جی چوالیس فیصد ہے اب یہ بتائیے کہ یہ جو ووٹ ہیں آپ نے ایک سو تیس کا اشارہ کیا ہے چودہ ہزار ووٹ لیے اور اس کو جا کے چوالیس فیصد بنا دیے تو یہ جو جالی ووٹ تھے وہ سارے ان کے پاس ڈیٹا موجود تھا انہوں نے جا کے تیسزار ووٹ اس میں ایڈ کر لیے تو یہ تو یہ بھی ہوتا ہے کہ پولنگ سٹیشنوں پر کچھ ہوتا ہے اور پھر بعد میں جا کے تھیلوں کے اندر ایڈ ہو جاتے ہیں میں نے ایک چیز عمران صاحب سے پوچھتی ہے کیونکہ وہ ٹور پہ ہیں باہر نکلے ہوئے ہیں فون پر ہمارے ساتھ ہیں میں جلدی سے ان سے ذرا ایک سوال کر لوں عمران صاحب آپ کو ایک ہلکہ بتاتا ہوں این اے ون ٹو ون نیشنل اسیمبلی ایک سو اکیس جیتے ہیں وہاں سے میاں مرغوب پاکستان مستمریک نواز کے لہور اس ہلکے میں کل ریجسٹرڈ ووٹوں کی تعداد ہے تین لاکھ چونتیس ہزار تین سو اکتر ووٹ تین لاکھ چونتیس ہزار تین سو اکتر ووٹ اور نادرہ کے مطابق جو اصل ووٹ سے وہاں پہ وہ ہیں ون نائنٹی ایٹ نائن 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 ایک لاکھ اٹھانوے ہزار نو سو ننانوے ووٹ بوگس ووٹوں کی شرعہ جو ہے وہاں پہ ایک لاکھ پینتیس ہزار تین سو اٹھارہ ووٹ ہے جب بوگس ووٹوں کی اتنی شرعہ تناسب ہو تو میرے لیے بڑا آسان ہے انگلیاں اٹھانا اور آئم شور آپ میں سے ڈسگری نہیں کریں گے کہ جو وینر ہے سب سے پہلے انگلی اسی کے اوپر اٹھے گی کہ وہ بینیفیشری ہے اس صورت میں جب ہمیں پتا ہے کہ ہمارے اوپر لوگ چوری سے آئی ہیں کیا یہ ہم اس الیکشن کے ریزولٹس کو مسترد نہیں کر دینا چاہیے اثر نو ہونے چاہیے الیکشنز دیکھیں مبشر یہ اتنا بڑا فراڈ ہے میں آپ کو مجھے یہ تو آپ بتا رہے ہیں پنتالیس فیصد ووٹ میں کہہ رہا ہوں کہ پانچ فیصد کسی ہلکے کے اندر باہر میں جمہوریت کی بات کر رہا ہوں اگر کوئی پکڑ لے تو وہ تو گورنمنٹ کو وہ تو ان کو نال ان وائٹ کر دیں گے الیکشن کو اور یہاں اتنا بڑا فراڈ اب میں آپ کو وہاں ہلکے میں جدر یہ حافظ صاحب ہی الیکشن لڑے ہیں اور سب کو پتا ہے کہ پولنگ بوت کے اوپر تو بندے ہی نہیں آئے اور پنتالیس آر ووٹ پڑ گئی ہے ادھر سے ہمیں پتا چلا کہ یہ تو بہت بڑا فراڈ ہوئے اس لیے اگلے ہلکے میں جو ہم دوسرا لہور کا الیکشن لڑے اس میں ہم نے بقاعدہ لسٹن اقوال لی جو رولنگ پارٹی پی ایم ایل این کی لسٹن تھی ان لسٹوں میں ہم نے سے چودہ ہزار جالی ووٹ پکڑا جو آج الیکشن کمیشن کو ہم نے دیا ہوا ہے اب مجھے بتائیں کہ الیکشن کمیشن جب تک آزاد نہ ہو اس الیکشن کمیشن کو فوری اس الیکشن کو سسپینڈ کرنا چاہیے تھا اور ہم نے موریں اپنے ٹی وی پہ موریں دیکھیں جالی الیکشن کمیشن کی موریں تھپے تین دن پہلے لگا رہی ہیں انہوں نے ٹیلی ویجن نے وہ جالی الیکشن کمیشن کا آفس پکڑ لیا وہ کوئی ایکشن ہی نہیں ہوا سسپینڈ بھی نہیں ہوا وہ جا کے ایم پی اے بن گیا اگلا اب مجھے بتائیں کہ اس ان الیکشن سے آپ کیا امید لگا سکتے ہیں اس لیے ہم سپریم کورٹ میں گئے ہیں لیکن میں آپ کو یہ کہہ دوں کہ یہ پنتالیس فیزز جو جو فراڈلنڈ ووٹ ہے یہ آج اگر اصولاً تو یہ الیکشن کو دوزار آٹھ کو نل ان ووائٹ کرنا چاہیے ان کو مبشر یہ اس وقت ملک کی ریکوائرمنٹ ہے میں آپ کو بتاؤں یہاں اس ملک کے اندر ایک خون ہونے والا ہے لوگوں کے جو حالات ہیں آپ امیجن نہیں کر سکتے کسنا پسے ہوئے ہیں کیونکہ مہنگائی میں ڈوب رہے ہیں لوگ بیروزگاری ہے یا پشاور کے اندر تو قانون ہی نہیں ہے وہ بچارے سارا بزنس کمیونٹی بھاگ گئی ہیں لوگوں کو اٹھاتے ہیں کیساب کرتے ہیں ان سے بچے پکڑ لیتے ہیں پیسے لینے کے لیے بیروزگاری اتنی زیادہ ہے اب مجھے بتائیں کہ یہ جو اوپر ہمارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کا کیا منڈٹ ہے پہلے تو ان کی پرفارمنس دیکھ لیں اور آپ پتا چلا ہے کہ اتنا بڑے فراڈ کے وجہ سے یہ بیٹھے ہیں یہ اس کے اوپر انشاءاللہ ہماری پارٹی بھی اور آپ کی جیسے شہری بھی ہمیں اس کو ہر لیول پہ اٹھانا چاہیے کیونکہ یہ جمہوریت کی توہین ہے عمران کھان تینکیو ویرمچ فر بینگ بیدا ازیت ہے جی عمران کھان صاحب چیئرمن پاکستان تحریک انصاف اینے پچپن کا میں دوبارہ بتا دوں اینے پچپن کے کل ریجسٹرڈ ووٹرز تین لاکھ کنٹالیس ہزار نو سو اکیس ہیں ویریفائیڈ بوٹس جو نادرا کے ہیں وہ ہیں ایک لاکھ اناسی ہزار چھے سو نوے اور بوگس بوٹوں کا تناسب جو ہے وہاں پہ ایک لاکھ چوبیس ہزار دو سو اکتیس ہے ایک لاکھ چوبیس ہزار دو سو اکتیس ہے شیخ رشید احمد صاحب ہمارے ساتھی ہیں حافظ سلمان برٹ صاحب ہمارے ساتھ ہیں جب ایک بریک سے آئیں گے تو آپ کو میں بتاؤں گا کہ ہم اس ٹوری تک پہنچے کیسے اور وجہ کیا ہوئی کہ ہمارے کانوں میں بھنک پڑی اور جب ہم نے اس کو پروپ کیا دنیا نیوز کی ٹیم نے تو ہم اس بڑی سٹوری تک پہنچے کہ اس ملک میں چوالی سے پنتالیس تیسد بوٹ ہی جالی ہیں اور اس کا جو جو بینیفیشری ہے وہ آپ کو بھی پتا ہے اور وہ مجھے بھی پتا ہے ایک بریک کے بعد آپ کو وہ سٹوری دوں گا ٹیک ای بریک